کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور ہے سرار طریقے سے دعوت کی ہے باہر باہر دعوت کر رہا گیا الحمدللہ اور وسیم بھائی میرے ساتھ جیسے کہ ون مین آدمی ماشاءاللہ بھائی ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں جی اسامہ بھائی کے گھر اور ہمارا سفر شروع ہو گیا ہماری دیس منٹ پہلے الحمدللہ انشاءاللہ آگے مزید بہت مزا آنے والا ہے تو سوچے چلو تھوڑا سا ویلوگ اس ٹائپ کا بنا لیں کہ ہم تھوڑی سی علمی ڈسکیشن کر لیں کسی ٹاپک کے اوپر جو آج کل کا چل رہا ہے حالات الیکشنز کے اوپر یہاں ہمارے نئے پرائم منسٹر ماشاءاللہ شباہ شریف صاحب الیکٹ ہوئے ہیں تو اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں وسیم بھائی پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا طرف کروا دیں ایسے تو بتا یہ لوگوں کو آپ کا لوگوں نے دیکھا ہوگا جو آپ کا انٹریویو باتا ماشاءاللہ وہ بہت زبادر صاحب نے بہت زبادر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم وحمد اللہ میرا نام ہے محمد وسیم بارس عرف عام وسیم برنا کہا جاتا ہے مجھ کو جی اب اب تھوڑی سی ہماری بات ڈسکس ہو جائے گی کیونکہ یہ جو وحید بھائی ہیں یہ صاحب کا آپ بھی مجھے ان کا کوئی بتا نہیں ہے ان کا پینٹ تو کیا ہے لیکن اس میں صاحب کا ہی کہوں گا اصل میں میں آپ کو بتا ہوں وسیم بھائی مجھے بتا ہے آپ شاید گالبن صاحب کا پی ٹی والے کہنے چاہا رہے ہیں جی جی بالکل نہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھلا کیا ہے میں الحمدللہ جب سے پرانو تیس کو سمجھنا شروع کیا اور اس کو پڑھا ہے جانچا ہے اس کو پڑھا ہے اس کو پڑھا ہے مرشاہ دیکھیں ہم لوگ جتنا مرضی بھی کچھ کر لینا یہ سیاستدان ہمارے ساتھ کے نہیں ہو سکتے ہم ان کو وارڈ دیتے ہیں وہ ہمیں بہت وعدے کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان لوگوں کو بہتنا تیر سے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ میری عمر اس ٹائم پہ چھبیس لیکن یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے بیچ بہت سیاستدانوں میں بہت سیاستدانوں میں چاہے پڑھا ہے پی ٹی لگ نہیں پی ٹی لگے نہیں پی ٹی لگے جلسے میں آج تک نہیں مقبھی گیا اچھا میں نون لگ کی بات کر رہا 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 میں نون لگ میں صاحب کا نون لگیا تھا دوہزار اٹھارہ سے پہلے کی بات کر رہا 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 ہے ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ میں میں چائنہ میں تھا وہاں پہ ہم لوگ بہت کٹر قسم کے سپورٹر تھے لیکن تب بھی تب بھی وسیم بھائی میرے میں صرف ایک پوزیٹیو ٹھنگ تھی جب بھی کوئی غلط بات ان کی نکلتی تینا میں اس کو کنڈیم کرتا کیا بھائی میں نے کوئی شخصیت پڑھا ہستی نہیں کہ میں ہاں ان کے مقابلے میں جب عمران خان کی باری آتی تھی تو میں ان کو وہی ہلکا بات جو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ اوڈیوں کا ایجنٹ ہے اور اس طریقے سے بہت میں نے نارے بازی لگائی ہے اچھا صحیح سکتے ہیں تو اب مسئلہ کہا بھی بنا جب دو دور اٹھارا کے الیکشن میں یہ الیکٹ ہو گئے کمران خان صاحب میں نے کہتا کیسے ہوگا کیا معاملہ بنا چھوڑے میں ٹیپ آج جی جی انہوں نے پرائم منسٹر کا حلف اٹھایا میں نے ان کے حق میں فیس بک پر سٹیٹس لگایا کہ بھئی اب جو ہونا تھا میں پیچھلے کو چھوڑ دیا میں نے پیچھے جو بھی بات ہو گئی میں ان کے خلاف تھا جیسے کہ تھا ابھی بھی ان کے خلاف ہوں لیکن چونکہ وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں اب میں ان کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ اس معاملے میں میں کہ وہ اب اچھا کام کرنے ہیں ان کے لیے دعا کوڑوں گا میشہ سے اچھا ایک آیت بھی ہے اس کے والے اس کا والا دین اپسند کریں جی جی بلکل آئیت ہے انسٹر نمبر آئیت ہے سورا نسا کی اس میں آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو تمہارا حقیم ہے اور ساتھ آگے لکھا آتا ہے اس سے آگے چلتی ہے آئیت جو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاہتا ہوں اس میں آتا ہے کہ اگر تنازہ ہو جائے اگر کوئی ان کے ساتھ آپ کا جو معاملہ گر بڑ ہو جائے آپ کا اطلاف بڑ جائے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف معاملے کو لٹا دو تو مطلب کہنے کا مقصد یہ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے اور وہ بھی قرآن ہوتی اس کی روشنی میں اس کی طرف اللہ اور رسول کی طرف لٹانا وہ تو برحق ہے یہاں پہ نا آپ کو معاملہ آتا ہے کہ کچھ لوگ دورہ حاضر کی جو صورتحال نا اس میں وہ شواز شریف کی حکومت کو یزید کے ساتھ بہت زیادہ کمپیر کا جی جی امران خان کے پیس رہی ہے اس کے جو حامی ہے اس کو کہتے ہیں اس کے حامی اس کو کہتے ہیں اچھا نہیں اس میں وہ جو چیز ساتھ جو ہو رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی زبردستی کو مت آئی ہے وہ بھی زبردستی آئی تھی ایسے ہی ہے میں نے ان کو کہا بھائی کے ساتھ میرے دوستاں ہم کے ساتھ بات ہو رہی تھی فیس بک پہ میں نے ان کو کہا دیکھیں اس کی جو اطاعت تھی نا وہ صحابہ اکرام نے کی تھی اس بنا پہ کہ اب وہ الیکٹ ہو چکا ہوا ہے اب وہ ہمارا حکمران بن چکا ہے اب ہم اس کی اطاعت کریں گے اس احکامات کے اندر اندر جس طرح وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے گا اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں بلاتا تو ہم نے اس کے طرح نہیں تو ہم نے اس کے مخالفت کرنی ہے حضرت مام حسین نے دیکھا نہیں بلائیا نہیں بلائیا تو وہاں پہ معاملہ گڑ بڑ ہو گئے نا ملکل ایسے صحیح ہے تو ان لوگوں نے بے دردی کے ساتھ ہم پورے اہل بیعت کو شہید کر دیا لانتوں ان لوگوں پہ اوپر اللہ کی لانت ہے تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے تمام فرشتوں کی لانت ہے ان لوگوں پہ اوپر جن لوگوں نے حضرت مام حسین اور ان کی پوری آل کے ساتھ یہ سلوک کیا سر بلکل یہ چیز مجھے نا یہ دیکھیں نا ہمارا ہے کہ ایمان؟ اس پہ اتنا ہمندو ہیں بلدہ سر کے بھالوں سے لے کر egenبعوں کے ناک کا تک لیا جاتا ہے تمام لانت neat جنند secondly جن ملکیت جن کی بھائیت ہمانے جن کے دنیا میں کیا کیا ہے جب incorrect اب نبی علیے صلیff نے کہتا ہے کہ اپنے علیک بہت کے امام میں تم اھی لگا خوف دلاتا ہوں جب ہیں اس میں جن لوگوں نے خوفvol لوگوں کو پچھے ہی لگا خوف دلاتا کہ نہیں کہ یزید نے جو کیا کیا ہے بہت برا کیا ہے لیکن یزید تو اس سسٹم کا حصہ تھا حضر کے معاملات کرنا مسیم بھائی مجھے یہ بتایا اس ٹائم پہ جو صورتے علچہ لے رہی ہیں مدیر اعظم آیا ایکس مدیر اعظم تھے ہمارے امران خان صاحب لیکن میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان معاملات میں جن میں انہوں نے بہت اچھے کام کیا میں بہت ادھر کرتا ہوں ان کی ان فیکٹ میں نے کہا لی ان کے حق میں ایک سٹیٹس بھی لگایا ہوا تھا لیکن ابھی میں ان کے اپوزیٹ سٹیٹس اس لگا رہا ہوں کیونکہ میں اصل میں ان کے اپوزیٹ نہیں لگا رہا میں تو ان کے حق میں یہ شباز شریف کے حق میں اس لگا رہا ہوں وہ صرف قرآن کی آیت ہے صرف قرآن کی آیت میں قوڈ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کے بھائی اب ان کا حکم ماننا ہمارے لئے واجب ہے ہم نے حکم ماننا ہے کیونکہ قرآن میں ہمیں حکم ماننے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی امنا اعتاد کرنی ہے لیکن ان معاملات میں جہاں وہ قرآن اور حدیث کی طرف لاتے ہیں اچھا دوسری طرف یہ بتائیں مجھے جو لوگ عمران خان کی شخصیت پرستی جو لوگ کر رہے ہیں مطلب علی بھائی نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مطلب ہمیشہ ساتھ کا ساتھ دی ہے جہاں تک ہمیں نظر آیا کسی جگہ پر ہم اختلاع بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہم نے وہاں پہ سیشن ریکارڈ آپ تو مدیود تھے نا وہاں پہ جو سیشن کیا ہے وہ ہم نے سوال کیا ان سے علموز سارپونے چار گھنٹے کا وہ بنتا ہے سیشن انجینئر محمد علی مرزا عوامون سوڑی سٹوڈنٹس کے ادالت میں اب یہ سیشن ہم نے کیا ان کے ساتھ اختلاف کیا ان کے سرکسیت کے اوپر ہم نے ڈریکٹ حملے کیا اب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے دیکھے اس کو ادفاع کیا آپ سارا بیانیاں رکھا آگئی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کیا بچے بچنگڑے آئے ہیں لیکن انہوں نے بات کی گئے انہوں نے ہمیں جیدہ دیکھے ہموں سے سوال کرسکیں انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا چالیس پچاس سو سوال لکھلا نا بھئی تھی جبکہ میرے پاس مجھے ملے ہی بیس سوال تو میں نے بیس کر لیا ہے اور بیس میں بھی ساڑھے تینگیں ڈے لکھے چھا بیس پال ہمیں سو سوال ہوتا ہے تو کہاں تک بات چلی جانے ہی تھی پیل جب تا لگ جینا تھا پورا خیر وہ نا جناب اب بات یہاں آئی میں نے کمنٹس وغیرہ پڑھے جبالی بھائی نے رسائنٹلی اپنا موقع اچھا اپنا موقع بیان کیا یار انہوں نے یہ پاکستانی نہیں ہے وہ وہ اپنا موقع بیان کر لے تو کیا مسئلہ ہے کیا بماری پڑ گئی تھی اس بات کی کہ لوگوں نے جناب صاحب اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا آپ جناب چوروں کی سائٹلے رہے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کو آپ یہ نہیں بتا رہے یہ بتا رہے یہ بتا رہے یہ نہیں بتا رہے مطلب وہ بندہ اپنا نیوٹرلی ہو کے ایک موقع بیان کر رہا ہے اس میں زیادہ تار گلتی ہیں امران خان کے اگر نکل رہی تو آپ یہ بات کرنے والے کون ہوتے ہیں ان کو گالی گلوچ کرنے والے ان کو بڑا بلا کرنے والے اور یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں وہ تانو انہوں نے بابیاں تو چھڑا لیتا ہے تو تسی جناب امران خان میں پہ ہو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہاں سارک یہ بھی چیز دیکھیں نا کہ جب انہوں نے امران خان کے حق میں جو پوسٹے لگائیں گے وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں وہ بھی لگائیں گے اور وہ جب انہوں نے نعوذ بللہ نعوذ بللہ اتنی بڑی گستاگی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑا لفظ یوز کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مران خان صاحب نے تو سب سے زیادہ دفاع کس نے کیا سب سے زیادہ علمی دلائل کس نے دیا تھا اس معاملے میں انجینی صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ توبہ ضرور کریں وہ لوگ کتہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں چھوڑ کے جلے ہیں دول کتہ بھی دیکھ رہے تھے یار یہ اند مقلدوں والی ڈویش جاہ رہے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں ان کی خاطر یہ آپس میں ایسے کتھم کتھا ہوا کھڑے ہیں دیکھیں نا کہ آپ کا میرے ساتھ بیس سال پرانا تلک ہے اور ہم ان کی خاطر ایک دوسرے کو گالیاں نکا رہے ہیں کہ اسے تلک ختم کر رہے ہیں میں آج ایک پوست پڑھ رہا تھا اپنے دوست کی اس نے لکھا ہوا تھا کہ جو بھی بندہ پی ایم ایلن سے ہے جو عمران خان کے خلاف ہیں وہ فوراں میرے سے رمو ہو جائے مجھے میری مجھے ان فرینڈ کرتے یار یہ کیا مطلب کون سے یہ دوستیاں چلا کون سے یہ کام کر رہے ہیں اپنا گھٹیا کام کر رہے ہیں یہ میں نے آج بھی پوست لگائی ہے کہ اند تکلید شخصیت پرستی اگر آپ بابا بابا پرستی اور یہ شخصیت پرستی اس میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے دونوں ایک چیز ہے اگر آپ اپنے بدرگوں کو بڑیلوی لوگ یا دیوبندی لوگ اپنے بدرگوں کو چھوڑ کے اب قرآن و دیس کی طرف آئے ہیں جو خاص طور پر وہ قرآن و دیس کی طرف آئے ہیں اور اب عمران خان کو پکڑ کے بیٹھ کے اس کی تکلید کرنی شروع کردی اگر وہ کہتا کہ یہ چور ہے تو وہ بھی کہنا لگتے ہیں جبکہ ان کے بعد ثبوت ہی نہیں ہے چلو مان بھی لیا کہ وہ ٹھیک ہے چور ہوں گے اگر آپ لوگ تب تک کوئی ان کے خلاف اس طرح کی باد لگ اور اب یہ لیٹر والا معاملہ ابھی تک حال نہیں ہو سکا سر اپرووڈ نہیں ہے کسی اداری نے کوئی سپریم کورٹ اپرووڈ کرے اس کو کوئی جنسی میں لے اب ایسی وہ لیٹر آ گیا اس بات پہ ہی آ رہا تھا کہ اس کو دیکھیں نواز شریف ٹھیک ہے نکلا ہے اکامے پہ نکلا ہے لیکن اپرووڈ تو ہوئا ہے سپریم کورٹ نے کہا تو ہے یہ گلٹی ہے اچھے وہاں پہ بھی اکامے کا کہا ہے چور نہیں نکلا لیکن اس کی خلاف چور نہیں نکلا پھر بھی ایک اداری نے نکال تو دیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گلٹی ہے کیونکہ اس کو ایک سپریم کورٹ کے ادارے نے نکال دیا اب اس کا خاتقہ کا تو کوئی اس کی اداری ہے ہی نہیں ہے جو اس میٹنگ کے لئے کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ ہے اس اعلامی میں انکلوڈ ہے جو الفاظ اس اعلامی میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ٹھوکن آئے ہیں سو وہ جو انپوڈ ہے وہ دے دی گئی ہے جیسے میں نے کہا اعلامی کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا اس کے اوپر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں اگر ادار کانسپرنسی کا لفظ ہے کہ اس اعلامی میں منا نہیں خیال دوسری بات اس انپوڈ کو اگر ڈی کلاسفائی کرنا ہے بکوز اس کانفرنس کے منٹس ہیں ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسفائی کر سکتی ہے اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم نیسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے میٹنگ مسلح فاظ کی سبراہان اس میں بھی جا کے وہ ہی انپوٹ اب بھی دے دیں گے کہ وہ کہاں سے آیا ہے کس طرح ہے اوپر سے بڑی بات وسیم بھائی دیکھیں یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے نواز شیف کو نکالا تھا اگر اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر آپ کو پسند نہیں آئے یعنی یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ نہیں مانتا ہے آپ خود کہہ رہے ہیں مجھے میوسی ہو رہی ہے عدالت کے فیصلے سے نظام نینا ہے نظام ہونا آپ جو زیادہ دیاست مدینہ ہی بات کرتے ہیں اسلامی نظام آج تک مجھے بتائیں کس ملک نے پیش کیا ہے چودہ سو سال جب سے چاروں خلافہ کے بعد بادشاہ شروع ہوئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے کامتشا کیا اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کون سا کام ہے جو اسلامی حکومت پیش آئی ہے مسلمانوں کی گورنمنٹیں آئیں ہیں مسلمانوں کی گورنمنٹیں آئیں گے اسلامی قومت آئی نہیں ہے سر ہمارے معاشرے میں نظام اسلامی ہے ہی نہیں نظام نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو لے کے چل سکتے ہیں ملک کو ہم کس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا اگر یہاں لائل بھی ہو نائنصافی ہو اسلامی قانون ہو تو مجھے بتائیں کون نائنصافی کر سکتا ہے ہمارے قانونی ایسے اسلامی قانونی ایسے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی نائنصافی نہیں ہو سکتی بلکل ایسا ہی ہے اب دیکھیں کہ اب زنا تک حالانکہ اگر کسی کا کوئی اس کو کرتا ہے حالانکہ جب اندر زنا کار رہا ہوتا ہے کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن اسلامی قانون میں یہ ہے کہ اس کے قواہ پیش کرنے پڑتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ما شاء اللہ زبردست قانون ہیں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اسلامی قانون ملک میں نافذ ہو جائے وسیم بھائی یہ جو علی بھائی کے سٹوڈنٹس علی بھائی کے ساتھ دگا کر رہے ہیں اچھے دیکھیں اختلاف سے رائے رکھ سکتے ہیں جی بلکل جی بلکل جیسے امام مالک کا گول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی قبر سے علاوہ کسی سے بھی اختلاف رکھا جا سکتے ہیں اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ علی بھائی سے اختلاف رکھنا ہمیں کوئی اقراض نہیں ہے لیکن میں نے بیس سوال جا کے رکھ دی ہیں اختلاف ہی تھا نا رکھیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں اچھا وہ سوال بھی سخت کی ہیں پیار سے نہیں سوالی بھائی یہ بتا دیں یہ بتا دیں ایسے نہیں سر یہ ان کے فراغیں دے لیا کہ انہوں نے ایکسپٹ کی ہیں سوال کہ ہم جیسے بندوں سے انہوں نے سوال لیا کسی اور مفتی کے ساتھ بیٹھنے سکتے ہیں میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں مسئلہ جس طریقے سے میں نے علی بھائی سے سوال کی ہے اس سے ہاف لہجے میں مجھے کسی مفتی کے آگے بٹھا دیں نہ میرا قتل کا فترہ جاری کیا یہی چیزیں تو انہوں نے نکالا اس چیز سے ہمیں اچھا مین ٹاپک پر آتے ہیں مسیم بھائی اب علی بھائی نے اپنے موقع بیان کیے وہ دورہ جو صورتحال جو چل رہی تھی دورہ حاضر میں اس میں جو افیرز کے طور پر جو معاملات چلے اس کے اوپر اپنا انہوں نے اپینین دیا اپنی باز رکھی اپنا موقع پیش کیا وہ کوئی قرآن و دیس نہیں ہے آپ اختلاف رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ان کو اس طرح کہنا کہ بھائی پہلے سنتے تھے اب ہم آپ کو چھوڑ گئے ہیں یہ مطلب کیا میری ویڈیو کے نیچے میری ویڈیو کے نیچے ایک بند نے کومنٹ کیا علی بھائی کو بددوائیں دی اس نے کہا میں نے آپ کا موقع سنا اس معاملے میں میں آپ کو سنتا تھا میں آپ کا سٹوڈنٹ تھا سر میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے اختلاف رکھنا رکھو آپ بتائیں اس بارے میں جو ایسے لوگ ہیں جب ان کے بات علی بھائی کے ش acadoupe أو جو ان کے مطلب کی بات to تھی وہ لے لیتے ہے جو ان کے مطلب کی بات نہیں ہو است اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے مطلب کی بات تو اب تب تھی ہے حالی بھائی نے جب عمران خان کے حاکمِ باتیں کی اور آج ان کے حاکمِ باتیں نہیں کہا رہے متعلق حقیقت بیان کر رہے ہیں تو اب ان کو یہ لگنے لگ گیا ہے کہ ہم جئےหมز ہملائے ہیں اور علی بھائی کو تو انہوں نے بہت زیادہ کہنا بھی شروع کر دیا ہے حالانکہ یہ علی بھائی کے سٹوڈنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ہم تو دوسروں کو بھی برا بلانی کہتے ہیں ہم تو دوسرے سے اخلاف رکھتے ہیں لیکن ہم ان کو اس طرح ان کی ذاتیت پر نہیں اترتے کہ یہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے جس طرح کی علی بھائی کے خلاف باتیں گالی کلوچ کرنے لگ جاتے ہیں کمنٹس میں یار اتنے اندے مکلد بن گئے ہوئے شخصیت پرستی میں یہ علی بھائی کی ایسی طرح تربیت نہیں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں کس کا ٹوپک لے کے چار رہے ہیں اور کس کا یہ پوائنٹ او ویو لے کے چار رہے ہیں مجھے اس کی نہیں سمجھ لگ رہی ہے تو باقی میں ایسے لوگوں کو شدید اخلاف کرتا ہوں اور یہ ان کو چاہیے کہ اپنا یہ اپنا تھوڑا سا سوچیں اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچیں یار اس بندے نے ان کی آخرت بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں سیکریفائز کیا سیکریفائز سے مراد دیکھیں اس بندے کے پر دو دفعہ قاتل لانا حملہ ہوا جے جے ٹھیک ہے ایف آئی آر جو اٹھی کی گئی وہ بندہ مسجن میں نماز نہیں پڑھ سکتا آپ کو پتہ ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دنہ ہم جہلم میں گیا ہوں جب آپ صبح وہ سوڑ لینے گئے تھے جب دو بی سے میں جہلم گیا ہوں اور میں واپس پیدل آ رہا ہوں اور میں وہ روڑ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہلم کے روڑ ہیں اور یہ جو اب ہمیں اپنے شہر سے کتری محبت ہے اور یہ جہلم کے روڑ ہیں اور یہ بندہ اپنے جہلم میں نہیں پھر سکتا جہلم میں کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکتا اپنے شہر سے عقیدت مجھے اتنا رونا اس دن آیا مطلب ان جہلوں نے ان مولویوں نے ان ملوہوں نے ان کے زندگی اجیرن ایسے کر دیا یار ان کو تو ایکسپٹ کرنا چاہیے ان کو کہ یہ اسلام انہوں نے اسلام اس کو اسلام کی صحیح معنی بتائیں ہیں اور مولویوں کو تو چاہیے کہ یہ بندہ اب ہمارے لئے ٹھیک آیا ہے اس کو سارے فالو کر اس کو سنو یہ کیا کہہ رہا ہے اپریشیٹ کریں اس کو ساتھ دیں ساتھ دینے کے بجائے آپ نے اس کے زندگی جیرن کر دیا آپ اپنے شہر میں پھرتے ہیں جاتے ہیں کبھی وہاں چلے گئے اپنے دوستوں سے ملے ہیں اپنے کزن سے ملے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہ کیا بیٹھے گئے آپ جب کمرے میں باندھو کے رہ جائیں گے آپ کے لئے زندگی نہایت ہی اللہ پاک ان کو عجر دے اللہ پاک ان کے لئے جنت میں سانی اطاف اور میں جو دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں گے وہ ان کا عجر انشاءاللہ اللہ پاک جنت میں دے گا اچھا جی جیسے کہ پہلے وسیم بھائی تھے ہمارے پاس اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست میسیج دیا اسی موقف پہ اور اب ہمارے ساتھ مجود ہیں اسامہ بھائی ویٹو جنگہ والے تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ یہ جو لوگ علی بھائی کی مخالفت میں اتر آئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا اپینین انہوں نے دیا دورہ حاضر میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے تو اسامہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو علی بھائی کے سٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں نے خاص وہ سٹوڈنٹس جو پی ٹی اے کے سپورٹرز ہیں وہ لوگ علی بھائی کے اوپر یہ اترازات اٹھا رہے ہیں اور اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں ان کو پر ڈریکٹ اٹیک کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سننا ہی نہیں ہے اور یہاں تک کہ بدعوائیں دینے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے لئے کیا میسیج ہے کہ وہ صرف ایک شخصیت پرستی کے پیچھے عمران خان صاحب کے پیچھے اپنے اس استاد کو چھوڑ رہے ہیں اس بندے کو جس بندے نے ان کو بابوں کے چنگل سے نکال رہا ہے اس کے بارے میں کیا راج دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ نے میرا اپنین جانا ہے میں تو اس پہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی پولٹکس اور دین جو ہے وہ ان کو آپ اگر الگ الگ رکھیں تب ہی جو ہے وہ معاملات سیٹ بیٹھتے ہیں سب سے پہلے تا دیکھیں کہ علی بھائی نے جو اپنا رائے دی ہے اپنی انہوں نے رائے دیا اپنا اپنین دیا ہے ہمارے سامنے انہوں نے اپنا اپنین رکھے تو یہ ان کی ایک رائے ہے انہوں نے کسی پہ یہ تھوپا نہیں ہے نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یہ فرض ہو گیا ہے یا ان کے لئے یہ ضروری ہے جو میں نے رائے دی ہے وہ اس کو لازمی انہوں نے فولو کرنا ہے اس کو لے کے چلنا ہے اور نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس کو فولو نہیں کرے گا تو میرے سٹوڈنٹس والی جو لائن ہے اس میں سے نکل جائے گا ہر کسی کا اپنا ایک حق ہے ایک فریڈم اف ایکسپریشن ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں انہوں نے کسی پر فرض تو نہیں کیا ہے سب سے پہلے تو باد یہ ہے دوسرے امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ سیاست کے حوالے سے اکثر جو علی بھائی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی عمران خان صاحب سے جذباتی افلیشن ہے جس بکوز کہ وہ یوتھ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سب سے پہلے جو سپورٹ کر رہی ہے وہ یوتھ ہی ہے اور ہماری جو قرآن و سنب کی دعوت ہے الحمدللہ اس کو بھی میکسیمم جو ہے وہ یوتھ ہی لے کے چل رہی ہے الحمدللہ اس کی ایک بچہ یہ بھی ہے کہ جو میکسیمم سٹوڈنٹس ہیں وہ جذباتی ہیں نوجوان ہونے کی وجہ سے تو جذباتی ڈاکٹرینڈ کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ وہی ڈاکٹرینڈ تھی جس کو ہم نے ختم کیا تھا جس کو قرآن و سنت نے ایکچھلی ختم کیا تھا علی بھائی کے علی بھائی کے اس کا جو پیغاندہ ہمارے سامنے وہ رکھا تھا کہ جذبات کی دنیا میں نہیں ہم نے جانا ہم نے علم کے دنیا میں جانا ہے اور علمی طور پہ ہم نے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے دیکھیں آپ اگر truth lover ہے نا علمی کتابی ہیں چلے علمی کتابی تو میں نہیں کہتا مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں اگر آپ علم پہ چلنے والے ہیں علم آپ کی مراز ہے اور آپ علم کو لے کے اپنے معاملات کو تیع کرتے ہیں تو پھر یہ دوغلی policy نہ آپ نے ہے کیا آپ سیاست میں علم کو پسپشت ڈال دی éch اور جو دین آپ علم کو لے کے چلنے سارے حقائق کو لے کے چلنا چاہتے ہیں سارے حقائق کو لے کے چلنا چاہتے ہیں یہ ایک سمپل سی چیز ہے اگر آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں کسی نے بھی آپ کو انراکتے ہیں ہم بھی آپ کو انرکتے ہیں اور میں پرسنلی عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں ابھی بھی کر رہا ہوں لیکن علمی بنیار پہ دیکھیں ہم نے کارکرتکی بھی دیکھنا ہے میں چلیں سیاست پر تو بات نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو علی بھائی کے حوالے سے ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی رائے دیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی سیاسی بصیرت کیا ہے وہ تو آپ کو ایک دو دنوں میں پتہ لگی گیا ہوگا جو انہوں نے پیشنگوئی کی تھی وہ منوان ویسے ہونڈر پرسنٹ جو ہے وہ ویسے پوری ہو چکی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ علی بھائی کو سیاست کے معاملے میں بھی فولو کرنا لیکن اختلاف کرنا ہے اختلاف تمیز کے دائرے میں بھی رائے کے ہو سکتے ہیں علمی طور پر بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنے دلائل میں رکھ سکتے ہیں علی بھائی ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں لیکن وہی جاہلوں والی اپروچ کے ساتھ آنا جس طرح فرقہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ آپ جذباتی طور پر آ رہے ہیں پھر آپ بدعائیں دے رہے ہیں وہی جس طرح سلیمان میس بھائی ساب بدعائیں دیتے تھے آپ بھی اس پر آ گئے ہیں اور ایون کے علی بھائی کے بعض سٹورنٹس اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ علی بھائی آپ میں بغز عمران پایا جاتا ہے ہم اس لی آپ کو سننا چھوڑ رہے ہیں یہ سیاست کو آپ دین پر کب سے پراریٹی دینے لگ پڑے ہیں سیاست میں وہ تو دنیاوی چیز تھی اور آپ کی سیاست میں کیا رہا ہے کیا نہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو کیا فرق پڑنا ہے کیا آپ سے قیامت والے دین یہ پوچھا جانا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے ووٹ ڈالتا ہے یا نہیں یہ تو بات کی ساری سیکنڈری چیزیں اللہ کے بندوں آپ دین کو تو پراریٹی جو ہے وہ تو دیں نا دین کو تو پیچھے نانا چھوڑے صرف سیاست کی وجہ سے آپ کے کوئی سیاسی لیڈر ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کا ہوگا ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کی ہر کسی کی اپنی جو ہے وہ اس کو حق ہے اللہ تعالی نے یہ حق دیا کوئی اس سے چیز نہیں سکتا لیکن خدا رہا خدا کے واسطے سیاست کو دوسرے نمبر پر رکھیں دین کو پراریٹی دیں علی بھائی سے اختلاف کرنے آپ رکھیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن علمی اختلاف رکھیں بددعائیں اور جذباتی اختلاف نہ رکھیں آپ کی جذباتی افلیشن جڑی ہی ہے ختم کریں اس بات کو عمران خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب آپ کے لیڈر ہیں شہباز شریف whatever it is ابھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن ہمیں جو چیز ہیں جو معاملہ ہمارے لیے ہم جس معاملے سے پریشان ہیں وہ یہ کہ آپ جذباتی طور پر آ رہے ہیں اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ آپ دین پر سیاست کو پراریٹی دیں تو میں اس پر فائنل ورڈز یہی کہوں گا کہ آپ رائے رکھنا آپ کا حق ہے اختلاف کرنا بھی آپ کا حق ہے لیکن آپ یہ علمی اختلاف کریں اور سیاست کی محبت میں لیڈر کی محبت میں اتنے اندینہ ہو جائیں کہ آپ دین کوئی پیچھے تھوڑ دیں جیسے کہ اسامہ بھائی نے ماشاء اللہ بہت زبردست میسی دیا ہے ان لوگوں کو جو لوگ شخصیت پرستی میں پڑ گئے ہیں شخصیت پرستی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ آپ دیکھیں اب ایک بندہ ہے اس کو مطلب علی بھائی نے گائیڈ کیا سب کو گائیڈ کیا کہ بھئی یہ جو بابا پرستی ہوتی ہے نا یہ اندینہ مقلدین جو انہا لوگ وہ کرتے ہیں وہ بابوں کے پیشے چلتے ہیں اور غلط ٹریک پر چل جاتے ہیں کیونکہ وہ قرآن و دیس کے ساتھ پھر ان کا ایس سچ ویسے رشتہ نہیں رہتا وہ پھر کہتے ہیں کہ جو ہمارے بدرگوں نے کہہ دیا ویسے ہوگا اب اس ایسے ہی آپ دیکھیں امران خان کے معاملے میں بھی لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جب وہ امران خان صاحب کہہ دیتے ہیں کھاتے نکلا ہے تو جی مان لیا ہے اب نے کھاتے نکلا ہے کسی نے ابھی تک اس کو جا جی کرنے کوشش نہیں کی واقعی یہ کیا عدالت نے کہہ دیا کہ واقعی نکلا ہے یہ کسی عدالت نے کہہ دیا ہے واقعی نکلا ہے یا نہیں نکلا بس امران خان صاحب نے کہہ دیا تو وہ پتھر پر لگیر ہو گیا سب لوگ اسی پر مانے لگ گئے ہیں اگر علی بھائی نے کوئی اپنی علی بھائی نے بھی ویسے فیکٹس پر بات کی ہے لیکن اپنا موقف دیا ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کو فولو کریں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کم از کم علی بھائی کا آپ موقف کو سمجھیں علی بھائی کی آپ مطلب ان کے طریف کریں کبھی انہوں نے اپنا موقف دیا ایک دینی لیٹر موقف دے رہا جبکہ دوسرے دینی لیٹر جو ان سے ہیں وہ غالی کلوچ کرتے ہیں یہ یودی ہے کہتے ہیں نہیں مران خان کو یودی ہے یودی ایجنٹ ہے کہتے ہیں ساما بھائی سیم بھائی ایسا ہی ہے یودی ایجنٹ کہتے ہیں نا تو سر جب یہ بندہ یودی ایجنٹ بھی نہیں کہہ رہا اس کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے اور ساما بھائی سب سے ٹاپ آف دا لیٹر آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے جب عمران خان صاحب کے اوپر گستاکر رسول کا فتوہ لگا تھا کہ انہوں نے ناؤز بلہ ایسا ورڈ گندہ نے یوز کر لیا تھا تو انہوں نے سب سے دفاع کیا تھا کیا تھا نا تو تب کدھر گئی تھے کہنا کہ ان کی اپنے یہ ان لوگوں کے گیتگاہ آ رہے ہیں جو اپوزیشن اپ ایڈی ایم کے گیتگاہ آ رہے ہیں تب کیوں نہیں گیتگاہ ہے تو یہی بات ہے کہ علمی کوئی بات کریں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں جزاک اللہ خیرہ عسامہ بھائی کا اور عسیم بھائی کا ماشاء اللہ انہوں نے بہت زبردست میسیجز دی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو بات سمجھ آجے گی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے